اور آپ کے ساتھ ہمیں راجیف شنمہ جہاں دلی کے پاس گریٹر نوڈا میں بڑا حادثہ ہوا ہے جہاں پر دو عمارتیں بھر بھرہ کر گر گئیں اور اس وقت ہی بڑی خبر یہ ہے کہ ملگے سے ایک اور شب نکال لیا گیا ہے دیر رات تین مجرد تک دو شب نکالے گئے تھے اور مرنے والوں کی سنکھیا تین پہنچ گئی ہے اور جو جانکاری ہم تک آ رہی ہے پرشاسن انڈیا ریپ اور سب کوئی امید ہے کہ کم سے کم چھے سے سات شب اور ہو سکتے ہیں فی الحال رہت اور بچاو کا کام لگاتار جاری ہے لیٹر نوڈم جو عمارت گری ہے وہاں پر تیسری باڈی کو نکالنے کا کام اس وقت چل رہا ہے تیسری باڈی ایڈنٹیفائی ہو گئی ہے وہ کہاں پر ہے اس جگہ پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں انڈیا ریپ اور لوکل پولیس اس وقت اس باڈی کو نکالنے کا کام کر رہی ہیں بھاگشالی تھے وہ لوگ جو جلد ہی اس عمارت میں شیفٹ ہونے والے تھے لیکن وہ بچ گئے ایک طرح سے کہیں تو آپ مرشد موجود ہیں آپ کب آپ سے فکر نہیں رہی سر جان بچ گئی لیکن بچی نہ بچی برابر میرا سب کو لٹ چکا ہے اور میرا سب کو لٹ گیا ہے ہاں پہ میں اپنی محلت مزدوری یہاں لگا چکے پائی پائی کر کے جان بچنے سے کیا ہوگا میرا سب تو چلا گئے نا آپ کتنے ملیا تھا آپ نے بائیس لاکھ ملیا تھا اور اوپر سے میں نے پیسہ اس میں لگا رکھا دو اڑھائی لاکھ اوپے فل فرنیس میں نے کروایا تھا دو دن بعد میں آنے والی تھی بلڈرز فلیٹ تھا آپ کو پتا تھا کہ یہ لیگل ہی نہیں ہے پھر گیا ملیا سر بلڈر فلیٹ تھا لیکن ہاں پہ اور سر چھے پانچ فلور کی بیلڈنگ تو لیگل اس میں نقشہ پاس ہوگا جب ہی تو گورنمنٹ سے ہوا ہوگا نا نقشہ پاس ایسی تو نہیں کوئی کرے گا نا ہمارا بجٹ کم تھا اس بجٹ میں ہمیں یہ صحیح مل رہا تھا اس لئے ہم نے لیا اور ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پر یہ ایک اور باڈی ملی ہے جس کو کہ اندر لے جائے جا رہا ہے اب تک کل تین باڈی نکل چکے رات ہم نے آپ کو دو باڈیز دکھائی تھی اب یہ تیسرا شب ہے جسے کی لے جایا جا رہا ہے یہاں سے لیکن ایسا بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ سے دس شب کل یہاں پر ہو سکتے ہیں آشنکہ ہے اور ابھی تک صرف تین برامد ہوئے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ اس عمارت کے اندر جو یہ چھ منزلہ عمارت بتایا جا رہی ہے دراصل یہ پانچ منزلہ عمارت تھی اس کے اندر ہر فلور پر چار جو ہے فلیٹ تھے اور سبھی فلیٹ بک چکے تھے کچھ لوگ یہاں پر شفٹ کرنے والے تھے کچھ لوگ یہاں پر شفٹ کرنے جا رہے تھے اور کل ملا کر اگر کچھ دن بعد یہ حادثہ ہوا ہوتا جب یہاں پر لوگ ہوتے جب یہاں پر لوگ شفٹ کر چکے ہوتے تو ایک بہت ہی بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا تھا شاویر میں جس جگہ پر یہ حادثہ ہوا اس جگہ پر سکری گلیاں تھی وہاں پر جیسی بھی اور باقی چیزوں کو پہنچنے میں وقت لگا لیکن فلحال اس وقت کی بڑی قبر سامنے بیلڈر گنڈا شاند دویدی سمیں تین لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس کو بروکر قاسم کی تلاش ہے قاسم فرار بتایا جا رہا ہے گریٹو نویڈا معاملے میں تین لوگوں کی گرفتاری کر لی گئی ہے جنہوں نے یہ گھر بنایا جنہوں نے اس بیلڈنگ کو بنانے کے جو کام کر رہے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن بروکر قاسم کی لگاتار پولیس کو تلاش ہے پولیس بھی ایکشن میں ہیں اس وقت ایکٹیو ہے ایک طرف پرشاسن اور انڈی آر ایف کی ٹیم میں اس ملبے میں سے لوگوں کو اگر کوئی جیوت ہے تو اس کو بچانے کی کوشش میں لگی ہیں شموں کو نکالنے کی کوشش میں لگی ہیں لیکن دوسری طرف اترپدیش پولیس نے بیلڈر گنڈا شاند دویدی سمیں تین کو گرفتار بھی کر لیا ہے قاسم کی تلاش بروکر کی روی شرما کریٹر قائم ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ہے کہ اس نے گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس سے پوچھتا جوگی اس کے بعد میں پسچ ایسی آشنکہ ہے پرشاسن روی سے سمپرک ساتھ دکت ہو رہی ہے اس وقت اور فیلحال بتانے کی بروکر قاسم کی لگاتار پولیس کو تلاش ہے گریٹر نوڈا معاملے میں تین لوگ گرفتار ہو گئے ہیں دراصل شابیل کا جو علاقہ ہے یہاں پر گریٹر نوڈا آتھارٹی نے ادھگرن کیا تھا جس کے خلاف یہاں کے لوگ سپریم کوٹ گئے تھے یا دھگرن رد ہو گیا یہ سارے کے سارے ایریا سب واپس کر دیا گیا اور اس کے بعد یہاں سے تمام جگہیں شفٹ کر لی کئی ایک بلڈرز نے دوسری جگہ وہ لوگ چلے گئے لیکن اس بیچ یہاں پر آوید روپ سے اس طرح کے نرمال ہوتے رہے جس کا شک لگاتار ظاہر کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں ان دو بلڈنگوں میں جن کا یہ حادثہ کل رات ہوا ہے اس میں تین لوگ کی گرفتاری بلڈر سمیت ہو گئی ہے اور اب بروکر قاسم کی تلاش ہے پولیس کو اس معاملے میں کہ کس طرح کا میٹیرل لگائے گیا کہاں سے اس بات کی عنومتی لی گئی یہاں پر نرمال کرنے کے لیے پانچ منزل بنانے کی جو عنومتی ہے اس کے وہ کہاں سے حاصل کی گئی اور کیسے نربادو اس سے کام یہ چلتا رہا کیا میٹیرل لگائے گیا کئی ساری چیزیں یہاں پر اور اس کو لے کر پولیس یہاں پر اس سے جانکاری چاہنے کی کوشش کر رہی ہے فیلال رجمیش شرمہ ہمارے ساتھ جھن گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ پوری رات موقع پر موجود رہے رجمیش آپ آپ نے دیکھا وہاں پر کیا ہزیتی ہے کیا حالت ہے فیلال کی بڑی خبر یہ ہے کہ تین لوگ کو گرفتار کر لیا گیا بلڈر سمیت اور زیادہ جانکاری پلکل رجیب پہلے دویے پوری گھٹنا ہوتی اس کے بعد صحیح ذات کو آئی جی میرے جہاں پہ پہ پہنچے تو انہوں نے لکاوٹ ٹیز جاری کر دیا تھا جس کے بعد قریب صورت پانچ ہو جائے کے آس پر یہ قبر آئی ہے کہ سمیت تین لوگ کو گرفتار کر دیا گیا ہے جبکہ جو بروکر ہے اس پوری جو سائٹ کا کاسم وہ ابھی بھی فرار چل گیا ہے جس کی دھر پکڑ کے لیے جو پولیس ہے وہ جگہ جگہ دبش دے رہی ہے اور جو ہمارے پولیس کے عدیقاریوں سے بات ہوئی ان کا یہ کہنا ہے کہ جلدی کاسم کی بھی گرفتاری ہو جائے گی رجلی سے ایسی باتیں لگاتر چھنک کے آ رہی ہیں کہ اس زمین کا عدیگرن ہوئے تھا سپریم کورٹ نے اس کو رد کیا تھا واپس کر دی گئی زمین لہذا یہاں پر نرمار غیر قانونی تھے تو کیا پرشاستان اس بات کو ابھی مان رہا ہے کہ یہ سب غیر قانونی نرمار چل رہا تھا دیکھیں رجلی ابھی اگر بات کی جائے تو بشاستان اس معاملے میں ابھی کچھ بھی بولنے کو تیار نہیں ہے ہماری تو بادیکاریوں سے اس معاملے کو لے کر بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا انہوں نے صاف طور پر کہا کہ ابھی سب سے پہلا ہمارا جو ایکشن ہے وہ جو روتی میں جن کے خلاف معاملے دلچہ ہیں ان کو گرفتار کر رہا ہے اس کے پاس ہم آگی کی کارروائی کریں گے اس پورے معاملے میں جس جس کی لوپوائنٹوں میں جہاں جہاں پروائی ہوئی ان کو بخشا نہیں جائے گا مہیا نے بک کروایا تھا اس کی اکر بات مانے تو اس کے مطابق لون ہو رکھا تھا اس کو سسائٹی پہل اور فری ہول سسائٹی ہے اگر فری ہول سسائٹی ہے تو جاہر طور پر کچھ جاہر طور پر کچھ چیزیں لگل ہوں گے لیکن کچھ چیزوں کی جانچ کرنا ابھی باقی ہے کیونکہ جب تک جانچ پوری نہیں کہتی تب تک یہ کہنا راجی بہت ضلواز جوگی کہ اس میں کون چیز اللیگل ہے اور کون چیز لگل ہے یہ جو پلس ہے جو رجیش یہی بات یہاں پر پشاسن بھی لگاتار کہہ رہا ہے کہ کیا اللیگل ہے کیا لیگل ہے اس کے بارے میں بات بات میں بات ہوگی فیلحال جو شم ہیں ان کو باہر نکالنے کی کوشش ہے اگر کوئی شخص اندر زندہ فسا ہوا ہے تو اس کو سمع رہتے چکٹس کی سویدہ دینے کی زیادہ ضرورت ہے اور اسی کام میں انڈی آر ایف اور پشاسن لگاتار لگا ہوا ہے لیکن اپنے دشکوں کو بتا دے تین لوگوں کی گرفتاری ہو گئی ہے بلڈر سمیت اس وقت بلڈر گنگا شن دویدی سمیت تین گرفتار بلوکر قاسم فرار بتا جا رہا ہے جس کی پولیس کو تلاش ہے اور تین شو بھی اب تک برامت کر لیا گئے ہیں صبح کی بڑی خبر باقی شووں کی برامتگی کے لیے یا پتہ کرنے کے لیے کس ملوے میں اور کون کون ہے اس کے لیے لگاتارے ٹیمیں لگی ہوئی ہیں فیلال تصویریں پاہ پھٹنے کے بعد صبح کس طرح سے راحت اور بچاؤ کا کام جاری تھا وہ آپ دیکھ پا رہے ہیں تصویروں میں پبلک کا کیا کہنا ہے جو آس پاس کی ہے کچھ ہوگا راحت میں تو کہتا ہوں سب کو سیل ہو جائے ساری فیملیاں سیل جتنے بھی بلڈروں کے سب کے وہ جائے چھے فیملیاں تھی پوری کتنی پبلک ہوگی بیچاری ان کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں ان کے معصوم بچے انہوں نے کتنے سوچ کے انہوں نے گھر مکان لیا ہوگا یہاں پر کتنے اس سے آئے ہوں گے یہاں پر پریوار کیا اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ ایک پلوڑ میں اگر چھے فلیٹ بھی ہے تو ایک پلوڑ کے اندر اگر چار چار پریوار ہے اگر میہ بی بی دو بچے بھی ہوں گے چار ایک پلوڑ میں چوبیس ہوں گے اس حساب سے لگا لیجئے آپ حساب سے یہ ویلڈنگ تو چالی ہوئی تھی اس میں تو کم سے کم نہ تو کریبر جب ہم آتے جاتے تھے دیکھتے تھے تو فیملیز کافی فیملی تھی اس میں کم سے کم نہ تھا سو پچاس آدمی کے قریبے اس میں اس ویلڈنگ کو تھے اس میں جسے ہی اب یہ الگ کر رہے ہیں اس کو ملوے کو اس کے جریعے مطلقہ اگر کوئی ڈم پھر باگرہ ہونا تو یہ گلہ گل ملوہ اٹھا کے باہر پہنچایا جائے جب ہی کچھ ہو سکتا ہے نہیں ایسا تھی ایسے کروک تیرنگز میں تو فائدہ نہ ہونے والا ہے آس پاس کے لوگ بتا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو سکتا ہے کون کون لوگ ہو سکتے ہیں اور انہوں نے جب یہ بیلڈنگ میں لوگ تھے تو انہوں نے کیا دیکھا لیکن ابھی ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں لگاتار جیسی بھی مشینیں لگی ہوئی ہیں جو کی ملبہ اٹھا رہی ہیں اور لگاتار ملبہ اس زگے سے ہٹایا جا رہا ہے اور ملبہ ہٹتے ہی ستی صاف ہو رہی ہے کہ آخر کوئی ہے یا نہیں ہے اگر کوئی ملتا ہے اور ایسی امید پر شہسن کرتا ہے کہ وہ کچھ بھی اس میں سانس باقی ہے تو اس کو جلد سے جلد چکٹس کی سوویدہ دی جائے اس کو بچانے کی کوشش کی جائے تین شب برامت کر لیے گئے ہیں رات تین وجہ تک دو شب برامت کیے گئے ایک شب اب سے کچھ دیر پہلے ہی برامت کیا گیا ہے گیٹر نیوڈا کے شابیری علاقے سے رجنیش شرمہ وارسات فون لائن پر زیادہ جانکاری کے ساتھ جونے ہیں رجنیش اس وقت انڈی آر ایف یا پرشاسن کے سوتر کیا بتا پا رہے ہیں ملبہ کب تک ہٹنے کی امید لگتی ہے دیکھیں راجیب میری جو انڈی آر ایف کے کمانڈنٹ ہیں ان سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے صاف طور پر یہ کہا تھا کی چونکہ ملبہ بہت زیادہ ہے اور اسی پر چلتے وقت لگے گا جب میں نے پوچھا کتنے وقت لگ سکتا ہے ایسی اگر بیڈیگ کو لرس ہوتی ہے تو انہوں نے چوبیس گھنٹے کم سے کم کارا کم سے کم چوبیس گھنٹے کا وقت لگے گا اس میں کیونکہ شبوں کو بھی نکالنا ہے بھال ان کو ایسا نہ ہو کی ملبہ ہے اپنے وقت شبوں کو نقصان پہنچ سکے یا پولی اگر شخص اس سمیں زندہ اگر ہے تو اس کو کوئی نقصان پہنچ سکے اس کے لیے بھی سابدھانی ہوں ان کو برپنی ہو اسی لیے کم سے کم چوبیس گھنٹے کا وقت ان کو اس پورے ملبے کو ہٹانے میں لگے گا رجیش اس معاملے میں بڑی خبر ہم نے اپنے درشکوں کا ابھی بتائی کہ بلڈر گنگا شان دویدی سمجھے تو تین لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے ان کی گرفتاری کہاں سے ہوئی ہے اور یہ باقی دو لوگ کون نے گنگا شان دویدی کے ساتھ ساتھ دیکھیں گنگا شان دویدی کی گرفتاری گریٹر نویڈا سے ہی ہوئی ہے اور باقی دو لوگ ہیں وہ بھی گرفتاری گریٹر نویڈا سے ہی ہوئی ہے گریٹر نویڈا پولیس کی اگر بات مانے تو یہ دو لوگ ہیں یہ گنگا شان دویدی کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور اس جو بیلڈن کو بنانے میں گنگا شان دویدی کے بلکل ایک طرح سے یہ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہو کی پارٹنر کی اس پورے پوجیٹ میں تو ان تین لوگوں کی گردتاری ہو گئی ہے اور اگر بروکر کی بات نہیں تو راجب اس طریقے سے ہم پہلے ہی اپنے درمشقوں کو بتا رہے ہیں کہ بروکر جو کاسم ہے وہ فرار بتا جا رہا ہے اور یہ بھی بتا جا رہا ہے کہ کاسم کا فون جب سے یہ پورا جو حادثہ ہوا ہے اس کے بعد کاسم کا کون سٹیچ آف ہے کاسم کا فون لگاتا ہے سوچ آف ہے حادثے کے بعد سے ابھی پرشاسم یہاں پر کیا کہہ رہا ہے رجنیش کی تین شفت ورامت کر لیے گئے ہیں حالانکہ فوک پھوک کر قدم رکھا ہے اس بات کو بھی جا رہا ہے کہ کیا فتح کوئی شخص اندر زندہ مل جائے کیا تیاری ہے اس لگے پر کتنی جیسی بھی مشینیں موجود ہیں امید کیا کر رہا ہے پرشاسم راجب اگر جیسی بھی مشینوں کی اگر بات کی جائے تو سات جیسی بھی مشینوں کو یہاں پر لائے گیا ہے ساتھی ایک کرین یہاں پر موجود ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسی بھی مشینوں کے دوارا جو ملوہ ہے اسے نکال دیا جائے ساتھ میں تین سے چار دمپر کو یہاں پر لائے گیا ہے اور ان دمپروں میں یہ پورا جو ملوہ ہے اسے بھر کے اس علاقے سے باہر لگایا جا رہا ہے تاکہ اگر کسی بھی طریقے کی جو کوئی بھی شخص اگر اندر ایسا ایسا فرطیق ہوتا ہے کہ ملوے میں کوئی شخص دوا ہوا ہے اور اس کی ساسیں چل رہی ہیں تو اس کو کسی طریقے سے باہر نکالتی ہے فوراں جو ہے اسپطال میں بھرسی کر آیا جائے یہاں پر جو ایمبورنس ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں حالانکہ اگر بات تھی جائے جا جو ایم بی آر ایس کے کاموائنمنٹ کے اندر اگر بات مانی جائے تو ڈاک سکوائٹس کو یہاں پر لائے گیا تھا ان ڈاک سکوائٹس کی قوالیٹی یہ تھی کہ اگر کوئی شخص جنیدہ ہوتا ہے تو وہ طرح ایک اشارہ کرتے ہیں جس سے ان ڈی آر اپ کو پتہ لگتا ہے کہ اندر کوئی آتا ہے شخص ہے جس میں سانس باتی ہیں جس کی سانسے چل رہی ہیں لیکن چونکہ پورے جو 3 سے 4 ڈاک سکوائٹس کی ہاں پر لائے گیا تھا جنہوں پوری بیلڈن کو سوچ کیا لیکن کسی نے بھی ایسا اشارہ ان ڈی آر اپ کو نہیں دیا کہ کوئی شخص کی اندر اندر سانسے چل رہی ہیں تو ان ڈی آر اپ کی مطابق ہو سکتا ہے کہ جتنے بھی لوگوں چاہے وہ آٹھ ہو یا دس ہو ابھی سنکھا نہیں کریا جتنے بھی لوگوں ان کی سانسے نہیں چل گیا ان سکتی مرکی ہو چکی ہے لیکن جب تک ڈیڈ باڈیز بھار گئی نہیں کر جاتی یا جب تک ملپا نہیں ہے زیادہ تک کچھ بھی کہنا بہت جلوازی ہوگی رجیشن میں آپ ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں وقت چلائے چھوٹے سے بریک کا بریک کے بعد ہم جب حاضر ہوں گے تو تمام اور اپ ڈیٹس لائیں گے اس حال سے سے جڑے ہوئے